السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل موڈلوک بیوٹی ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک نیو چیز شیئر کرنے والی ہوں یہ میں نے آرڈر کیا تھا اس کے لئے میں نے سیرم مانگوایا تھا اور ماسک مانگوایا تھا ہیر فال بہت زیادہ تھا ہیر فال کے لئے میں نے یوز کیا سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو یہ میرا پارسل ہے آپ کے سامنے ہم اس کو اوپن کریں گے اور آپ کو اس کو یوز کرنے کا بھی سارا طریقہ بتائیں گے فیئر فیکٹر کمپنی کا یہ ماسک ہے اور سیرم ہے ہیر سیرم ہے اس کو سیرم کو ہم ماسک میں میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس سیرم کو ہم ڈائریکٹ بھی اپنی سکیلپ پر یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہیر فیکٹر کا فیئر ماسک ہے اس میں بیمبو ایکسٹریکٹس ہیں اور یہ پاودر فارم میں اس کے ساتھ ہم لوگ اس کے اوپر پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم یہ سیرم یوز کریں گے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیرم ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں میں نے اس کو یوز کیا مجھے اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملا تو سوچا میں اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں تو اس کو اب ہم اوپن کر کے تو پھر آپ کے ساتھ اس کی پوری ڈیٹیل شیئر کرتی ہوں آپ بھی اس کو منگوا کے آرڈر کر کے اس کو آپ یوز کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے بال بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اس سے شائنی ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل سب لیڈیز کا ہوتا ہے کہ ہیئر فال بہت زیادہ ہے لوگوں کا تو وہ ہیئر فال اس سے کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے میں نے اس کو یوز کی ہے تو اسی لیے پھر میں آپ کو اس کے بیسٹ ریزلٹ کے ساتھ آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کے لیے ہمیں دہی چاہیے ایلویرا جیل ہے اور یہ ہمارے پاس ہیئر فیکٹرز کا ماسک ہیئر ماسک پارڈر فارم میں اور سیرم اس کو بنانے کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ پارڈر فارم میں جو ان کا ماسک ہے اس کو لے لینا یہ ون سپون آپ نے بھڑ کے لینا ہے یہ دیکھ رہی ہے یہ بھڑا نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو اگین تھوڑا سا لیا ہے آپ نے ون سپون فل لینا ہے اس کو اندر ڈالنا ہے بال کے اندر اس کے بعد ہم اس کے اندر یوگرٹ ایڈ کریں گے دہی تقریباً ٹری ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون ایڈ کیا تھا لیکن پھر مجھے اس میں کم لگا تو پھر میں نے اس میں ون سپون اور ایڈ کیا اس لیے پھر میں آپ کو کہہ رہی ہوں اس میں ٹری سپون یوگرٹ جائے گی اور ون سپون اس میں ہم ایلو ویرا جیل یوز کریں گے ایلو ویرا جیل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس اس طرح سے بوٹل میں ہے تو میں وہ یوز کر رہی ہوں اس کے بعد ہم اس کے اندر ہیئر فیکٹرز کا ہی سیرم یوز کریں گے جو اس کے ساتھ میں نے آرڈر کیا تھا تو وہ سیرم کے ہم لوگوں نے تین ڈروپر بھر بھر کے اس کے اندر ڈالنے ہیں دو سے تین ڈروپر اس کے اندر جو ڈروپر ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو ڈالا ہے دو سے تین ڈروپر ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہوگا اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور جناب آپ ہمارے چینل پر اگر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اس کو مکس کیا تو یہ کافی مجھے تھک لگا اس لیے پھر میں نے باقی کا یوگرٹ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا تو اب ہمارے پاس یہ ایک بلکل پیسٹ جیسا بن جائے گا اور یہ بھی ہم نے اپنے ہیئرز کے اوپر اپلائے کرنا ہے انشاءاللہ نیکچ بھی میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آتی رہوں گی اچھی اچھی ٹیپس آپ کو بتاتی رہوں گی ہیئر فال والا مسئلہ تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے یہ بال آپ دیکھ سکتے ہیں کافی فریزی ہو رہے ہیں جیپ سے ہو رہے ہیں رف سے تو اس پہ جب ہم اپلائے کریں گے اور اس کے بعد کا ریزلٹ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اس طرح ہم لوگوں نے روٹس میں اس کو سٹیپ آئی سٹیپ بالوں کو پکڑ کے جیسے ہم آئلنگ کرتے ہیں اپنے بالوں میں تو اسی طرح ہم لوگوں نے اسی طرح بالوں کو سیکشن بنا کے تو اس کے اندر ہم نے اس طرح سے روٹس میں لگانا ہے اور آپ لیند فینڈز پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن پہلے ہم نے روٹس کو کور کرنا ہے کیونکہ ہیئر فال ہمارا روٹس میں ہوتا ہے تو یہ روٹس کے لیے بہت بیسٹ ہے ہیئر فال ہمارا روٹ جاتا ہے اس طرح سے آپ نے پورے بالوں میں اس کو پلائے کر لینا ہے پہلے ہم اپنے ہیڈ کا فرنٹ ایریا کور کریں گے فرنٹ ایریا پہ پورے اس طرح سے ہم نے لگا کے اور پھر اس کے بعد ہم نے بیک ایریا پہ اسی طرح سے لگانا ہے اور اس کے بعد اچھی طرح سے لگا کے جو پھر بھی ہمارے پاس اگر تھوڑا سا بچ جائے تو وہ پھر ہم لیندھ ہینڈز پر لگا سکتے ہیں آپ اس کی کوانٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں چھوٹے بال ہیں کم بڑے بال ہیں تو وہ آپ اپنے حساب سے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کمپریٹ ہو گیا ہے اس کو اب ہم اس طرح سے لگا کر اس کو کیچر کر دیں گے بالوں کو ریپ کر دیں گے اور اس کے بعد تقریبا ہم لوگوں نے اس کو ٹوانٹی سے تھرٹی منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے واش کرنا ہے شیمپو سے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس کا ارزل دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کمپریٹ ہو چکا ہے اب ہم لوگ تقریبا ٹھرٹی منٹ کے بعد اس کو واش کرنے کے بعد آپ کو ارزل دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بال جو ہے وہ واش کر لی ہیں سارے ہیئرز یہ دیکھیں یہ اkes ہے ابھی تو اس کو ڈرائے کر کے پھر آپ کے ساتھ اس کا رزول شیئر کرتے ہیں ہیر ہم نے ڈرائی کر لی ہیں اور ڈرائی کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں شائن کتنی آگئی ہے اس کا اثر مقصد شائن آنا بھی ہے اور بال سوٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اس میں جو کوالیٹی ہے اس ماسکی وہ یہ ہے کہ ہمارا ہیر فال رک جاتا ہے اس کو ہم ویک میں ٹو سے ٹری ٹائمز یوز کر سکتے ہیں تو اس کو آپ یوز کریں اور مجھے بھی اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ کس طرح کا آپ کو لگا کیونکہ مجھے تو یہ بہت اچھا لگا تھا اور شائن آپ چیک کر سکتے ہیں چلیں جی اب آپ کے ساتھ کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو ٹیکنیک نیو آئیڈیاز کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہم میں اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ